مہمان خالد جس کے ذریعے شگر مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے بسیکلی یہ ایک انویٹیو اور کریٹیو وے ہے جس کو یوز کر کے ٹائپ ٹو ڈائیبٹیز کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے ہم ان سے جانیں گے کہ یہ کام انہوں نے کب اور کیسے شروع کیا اور ابھی یہ اس میں کیا کیا مزید چینجز لے کے آ رہے ہیں اور کس طرح اس کو انویٹ بھی کر رہے ہیں اور پرموٹ بھی کر رہے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر محمد محسن گلانی صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی والے گم اسلام جی علی کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے مہتیت الحمدللہ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ گلوبل اوبیسٹی اینڈ ڈائیبٹک کلینک یہ ایک تھوڑا یونیک نیم بھی ہے اپنے نام کے ساتھ ساتھ اور اس میں آپ بہت سارے بیماریوں کا علاج بھی کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا کنسپٹ تھا اور کن کن ڈیزیزز کو آپ یہاں پر ٹریٹ کر رہے ہیں دیکھیں علی اگر میں اس طرح شروع کروں کہ میرے نزدیک جو اللہ کے ایمان کے بعد سب سے بڑی جو اللہ کی ایک نعمت ہے وہ صحت ہے اور صحت جو ہے وہ ایسی نعمت ہے جس کو ہم اس وقت ریالائز کرتے ہیں جب ہم اس صحت کے کسی ایک سیگمنٹ سے محروم ہوتے ہیں تو اس کو ہمیں ایک بڑے کہلیں کہ سنجیدہ طریقے سے اور بڑا خیال رکھنا چاہیے اپنے صحت کے حوالے سے کیونکہ میرا جو ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ کے حوالے سے سویڈی کے حوالے سے کہوں تو وہ دو ہزار پانچ سے جو پریکٹیکل لائفی میں انٹر ہوا سویڈی کے حوالے سے تو دو ہزار پانچ سے اب دو ہزار بائیس ہو گیا تو سیمنٹین یئرز کا میرا ایکسپیرینس ہے پریکٹیکلی ان دے فیلڈ آف سویڈی اس کے بعد جو نیو ایڈوانسمنٹ کے ساتھ جب بھی آپ دنیا کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ کو اپنی نیو ایڈوانسمنٹس اپنی اپ گریڈیشن کے لیے رہنا پڑتا ہے کامبیلیشن میں تو پہلے اوپن سجری تھی اوپن سے پھر لیپروسکوپک سجری پر ڈائیورٹ ہوا اور لیپروسکوپک سجری کی جو سپیشلائزیشن تھی وہ میں نے امریکہ سے بوسٹن سے اور پھر بیلجیم سے جو ایک دنیا کا اس وقت سب سے بہترین سینٹر ہے لیپروسکوپک سجری کا وہاں سے کی اور اس کے بعد میں نے پہلے جوائن کیا ہوا تھا شریف سجری کو اور ایم پریزنٹلی برکنگ از ہیڈ اف ڈیپارٹمنٹ شریف میڈیکل اینڈینٹل کالیج اچھا مانچہ اچھا جس حوالے سے آپ نے کوئسٹن کیا گلوبل اوبیسٹی انڈ ڈائیبیٹک کلینک کا کونسیپٹ آیا کہاں سے بیسگلی جو بینگا سرجن ہماری جو فیلڈ ہے وہ آپریشن سے ریلیٹیڈ ہے تو جو دنیا میں اس وقت سب سے خطرناک بیماری ہیں ٹھیک ہے اور جس کو ہم ٹریٹمنٹ اور تیزی سے بڑھنے والی ایون کے شگر سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھنے والی دو بیماری ہیں جو کہ ورلڈ وائٹ ریکنگنائز ہیں ایک ہے ڈائیبیٹیز اور دوسرا اوبیسٹی ٹھیک ہے جو ڈیو آئیچو کی یہ سن کے آپ حیران ہوں گے کہ ڈیو آئیچو کی جو ریسنٹ ایک اوبزرویشن تھی پاکستان کی حوالے سے تو جو ڈائیبیٹکس کا نمبر دو ہزار ستائیس میں ایکسپیٹ کر رہے تھے وہ آپ ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں ہم وی ایم اچیو نمبر آف ڈائیبیٹک پیشنٹس ان پاکستان تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی تیزی سے یہ بیماری بڑھ رہی ہے اور یہ ایک پتہ دیمک کی طرح کی بیماری ہوتی ہے جو کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا پہلے ایک سیمٹمز آتے نہیں ہنٹیں انلیس کے ایک خاص ٹیپ پہ نہ پہنچ جائیں تو بینگا سرجین جو ہم نے دیکھا ہے کسی کے پاؤں کٹ رہے ہیں کسی کی آنکھوں پہ اثر ہو رہا ہے بینائی جا رہی ہے کڈنی ٹرانسپلانٹس ہو رہے ہیں اس کے بھی پتہ ہیں ریزرٹس پلس مینس ہوتے ہیں پھر ہم نے جب یہ سرجیک انویشن دیکھی تو پھر میٹابولک سرجری کا ایک نام ذہن میں ہے کہ میٹابولک سرجری بھی ایک سرجری ہے جس سے شوگر کی طرح کی بیماریاں ٹریٹ ہو سکتی ہیں تو اس کی سپیشلائزیشن کے لیے جب میں بیلجیم میں تھا تو میرے ایک ساتھ کلیگ بھی تھے ڈاکٹر ایمان عباس وہ دبائی میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایرانین ہسپیٹل کو ہیڈ کرتے ہیں تو جب ہم نے یہ ابزرویشن یہ کیلکولیشن دیکھی کہ پاکستان میں ہیاری اتنی تیزی سے یہ بیماری بڑھ رہی ہے اور ریالیٹی ہم نے یہ غور گیبنگ پاکستان میں کام کرنے کے مطابق کہ یہ واقعی کسی کام میں تو ٹانگیں کانڈی پڑتے ہیں ان کے آئیز کے پرولم میں تو پھر ہم نے وہاں پہ ایک سٹار لیا کہ ہم جا کے پاکستان میں کیوں نہ ہم اپنے ہی ملک میں یہ سرویس پروائیڈ کریں اور ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کریں لوگوں کو جس میں وہ شوگر کی جتنی بھی بیماری ہیں ٹھیک ہے جو شوگر سے ریلیٹڈ پہلا ابجیکٹیو یہ ہے کہ شوگر کے جو مریض ہیں اور ایڈیون کو پروٹیکٹ کیا جائے کہ ان میں کامپلیکیشن ہو دوسرا ابجیکٹیو جو اس کے پیچھے تھا کہ ہم اس کو پریونٹ کریں ٹھیک ہے نا کہ شوگر ہو ہی نہ یا کام ہی یا اس کی جو ایک ریپڈ انکریز ہے نمبر ہے اس کو سلو ڈاؤن کیا جائے تو اس کانسیپٹ کے مطابق پھر یہ ہے تاکہ جتنے بھی شوگر کے مریض ہیں کافی ہمیں دیکھا وہ ہمارے ملک میں ایک بھی ہے کہ کوئیکس کے پاتھ ڈسٹریکٹ ہو جاتے تو ٹریٹمنٹ لیتے نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو ایک خال سچا آگے رکھتے ہیں نہیں ہے یہ ٹھیک ہو جائے کوئی مسئلہ ٹیل کے وہ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو they are in real bad shape ٹھیک ہے تو اس کے پر یہ کانسیپٹ یہ تھا کہ ہمارا ایک کلینک ایسا ہو جس میں ہر پیشنٹ کے لیے یہ جو بھی اس کے لیے best possible treatment وہ ایک platform دیں اور تاکہ وہ لوگ وہاں پہ ہیں اور اپنی problem کے مطابق ان کا treat سر شوگر کے حوالے سے جو آپ ایک چھوٹا سا operate کرتے ہیں اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ وہ کیا ہے اس کا procedure کیا ہے اور وہ کس type of diabetes کے لیے suitable ہے میں چاہوں گا مختصر آپ بتائیں شوگر کو تھوڑا سا دو sentence میں اگر میں اس کو describe کر دوں تو سمجھنے میں آسان ہی ہوتی ایک ہوتی ہے type 1 diabetes type 1 diabetes جو ہوتے تیس سال سے پہلے کی ایج میں ہوتی اور اس میں pancreas یا lub luba ہم الفاظ میں جس کو کہتے ہیں وہ lub luba insulin نہیں بنا رہا ہوتا پیداشی طور پر routine مجینز میں آتا ہے اور وہ insulin نہیں بنا رہا ہوتا ایک ہوتی ہے type 2 diabetes type 2 diabetes عموماً تیس سال کی عمر کے بعد ہوتی ہے پیشنٹس کو اس میں insulin pancreas بنا رہا ہوتے ہیں لیکن insulin cells کی اندر جا کے کام نہیں کر پاتی اور شوگر کو اندر نہیں بھیج سکتی cells کی اندر اس کو type 2 diabetes کہتے ہیں تو type 2 diabetes وہ اگر ہم treat نہ کریں تو جو lub luba کے cells ہیں اس کے اوپر burden پر دیں جس طرح ایک گھوڑا ہے اس کو بھگائی جائیں rest نہ دیں تو ultimately تھک کے گر پڑے گا تو جب insulin کوئی produce production کو بڑھا کے maximum ایک level تک کام جب pancreas کرتے ہیں اس کے بعد اس کے cells weak ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ultimately type 2 جو ہوتی ہے وہ type 1 کی شکل اختیار کر لیتی ہے کہ اس میں وہ insulin بنانے کی capability رہتی نہیں ہے تو اگر ہم اس type 2 diabetes کو اس stage پہ پہنچنے سے پہلے treat کر لیں تو یہ شگر ٹھیک ہو جاتی ہے کیونکہ lub luba تو کام کر رہے ہیں اگر ہم اس insulin resistance کو کام کر دیں ٹھیک ہے اور insulin cells کے اندر جانا شروع ہو جائے تو pancreas کا پہلے کام نہیں ہے تو وہ اس کے جو cells weak ہوتے ہیں وہ دوبارہ سے functional ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو die out ہو گئے وہ تو reversal نہیں اس کا لیکن جو weak ہو جاتے ہیں یا جو cells already بچے ہوتے ہیں وہ صحت مند ہو جاتے ہیں تو basically یہ surgery جس کو keyhole surgery کہتے ہیں minimal invasive کہتے ہیں یا arm جس بندہ کہتے ہیں کہ laser surgery اس وجہ سے کہ اس کے نشان skin کے اوپر نظر نہیں آتے تو یہ keyhole surgery کہ جس طرح پتے کا operation لیپروسکوپک ہے یا appendix کا اس طرح کا operation ہوتا ہے جس میں insulin resistance کو کم کیا جاتے ہیں صرف ان cells کو کیا کیا جاتے ہیں جو تھوڑے سے خراب ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کیا جاتے ہیں نہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری باڈی ہمارا جو جسم ہے نا وہ ایک mechanics کے طرح اللہ نے بڑا ایک fine نظام رکھا ہوئے ٹھیک تو اس میں جو basic ہوتا ہے کہ hormones ایک hormones کا balance چل رہا ہوتا ہے جو کہ body body کو maintain کرتا ہے ہماری soj کے مطابق ہماری diet کے مطابق ہماری exercise کے مطابق ہمارے stress level کے مطابق ایک اللہ نے adaptation رکھی ہوئی ہے جسم کے اندر ٹھیک ہے تو یہ type 2 diabetes ہوتی ہے کچھ hormonal effects body کے اندر آ جاتے ہیں تو اس hormonal effects کی وجہ سے genetics کا factor بھی ہے اور hormones کی problems کی وجہ سے یہ type 2 diabetes یا insulin resistance ہو جاتی ہے تو basically اس سجری میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ ایک hormone ہوتا ہے جس کو glp1 کہتے ہیں glucagon like peptide یا gip ایک دوسرا hormone ہوتا ہے باقی بھی چار پانچ hormones ہیں لیکن vital سب سے زیادہ important ہے glp1 glucagon like peptide اس کے پیچھے ایک history ہے جو کہ incidently find ہوا اور یہ جس طرح کئی چیزیں ہیں جو incidently find ہو جاتے ہیں پتہ نہیں ہوتا لیکن they are effective تو اسی طرح یہ glp1 بھی ایک hormone ہے جو کہ incidently find ہوا scientists یا surgeons نے find کیا اس کے بعد اس پر کام ہوا تو جب انہوں نے دیکھا کہ اگر glp1 کا level body کے اندر بڑھ جائے جس کو اب آج کل وہ succinda یا victorza injection بھی لگاتے ہیں تو اس کے لیے تو glp1 کا level اگر بڑھ جائے body میں تو وہ یہ سارا insulin resistance کو control کر لیتے ہیں basically اور اس کے پیچھے یہ ہے کہ اگر ایک وہ خوراق جو کہ حضم نہ ہوئی ہو اگر ایک آنٹ کے خاص حصے میں پہنچ جائے تو اس کے جو cells ہیں اس nutrition کو sense کر کے تو اس میں L cells ہوتے ہیں جو glp1 کا level بڑھا لیتے ہیں تو وہ glp1 جو ہوتے ہیں وہ insulin کو جو sugar ہے اس کو insulin کے ذریعے cells کے اندر بھیجنا شروع کر دیتے ہیں اور جو cells ہوتے ہیں beta cells جو لو لو بے کے اس کی growth کو promote کرتے ہیں اس کو healthy کرتے ہیں اس کو صحت مند کرتے ہیں سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو type 2 diabetes ہے اس میں یہ جو آپ سارا treatment بتا رہے ہیں اسی کا اس میں کوئی age requirement ہوتی ہے کس age سے لے کے کس age تک کے جو patients ہیں وہ اس کو easily afford کر سکتے ہیں اپنی health پہ ان کو کوئی consequence اس کا face نہیں کرنا پڑتا یہ بتائیے جی علی بالکل ایک تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ type 1 diabetes کے لیے نہیں ہے تو وہ patient جو 30 years سے پہلی جن میں diabetes ہوگی اس میں یہ recommended نہیں ہے اس کے بعد جو age limit ہے جو last age limit cut off دی ہو 70-75 depending upon کہ اس کا جو pancreas کا reserve کتنے ہیں تو اس کے لیے ہم جو بھی patient کو advise کرتے ہیں سردی for type 2 diabetic patients اس میں پہلے pancreas کا reserve دیکھنا انتہائی ضروری ہے تو اس کے کچھ basic test ہوتے ہیں جس میں ایک تو hemoglobin a1c level جو پچھلے تین مہینے کا track record دے جاتا ہے کیا آپ کی sugar control ہے یا نہیں ہے number one number two اس میں insulin کا level blood کے اندر measure کرتے ہیں کہ insulin کا level کیا ہے whether آپ کا جو pancreas یا low low insulin level insulin بڑھا produce کر رہے کہ نہیں کر رہا اور دوسرا ہوتا ہے c peptide level وہ بھی insulin کے cells کا reserve بتاتا ہے کہ کتنے ہیں اگر اس کے مطابق 50% بھی pancreatic cells کا reserve body کے اندر ہے یا even 30% تک ہے 50% تک 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 ہے تو 90-95% patient cure ہو جاتے ہیں cure کی میں بات کر رہا ہوں اور جو 30% بھی اگر ہے تو اس میں بھی 60-70% cure ہو جاتے ہیں اگر cure نہ بھی ہوں تو major benefit یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو complications ہوتی ہیں for example کسی کو اگر خون کی ڈالیوں کی شریعان تنگ ہو رہی ہیں تو اس کی وہ بند ہو جائیں گی کسی کو heart disease ہونی ہے تو وہ stop ہو جائے گی کسی کا kidney failure ہوتا ہے at least اس کی complications کو ہم بچا سکتے ہیں سر مجھے یہ بتائیے کہ کونسی ایسی دو تین بیماری ہیں جو major diseases ہیں جیسے اگر کوئی cardiac disease ہے یا کوئی اور disease ہے ہیں اس میں کون کون سی ڈیز ہیں پہلا تو یہ ہے کہ جو وہ لوگ جن میں pancreas کا reserve نہیں ہے جو c پیپرائی level خاص اس سے کم ہے انسولین کا level اس سے کم ہے اور پرولانگ عرصے سے ڈیابیٹک ہیں اور پین ٹائپ ٹو ٹائپ ون میں ہلما سکت چکی جن کی ابھی نئی نئی identification ہوئی ہے مطلب وہ زیادہ possible ہے کہ ان کا treatment کیا جائے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے بجائے اس کے جن کو ایک لمبا عرصہ ہو گیا جی basic یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک ہم الفاظ میں کہتے کہ جتنی لمبی بیماری ہوتی ہے اتنا لمبا علاج ہوتے جتنا ہی ہم بیماری کسی کو جلدی treat کر لیں گے اس کا علاج بھی اتنا ہی آسانی same is true with جو ہم diabetic surgery کر جتنا early کر لیں گے تو ظاہر ہے اس کا pen kriyas reserve اچھا ہوگا تو اس میں treatment successful ہونے کے chances بہت جاتے ہیں دوسرا ہی ہے کہ کسی کے لئے کارڈیک ڈیزیز جس کے لئے انیس سیزیا نہیں دیا جا سکتا یا کچھ ایسی کنڈیشن جس میں بلڈ کلوٹنگ کے پرولمز ہوتے تو اس میں پھر یہ سیجری آوائیڈ کی جاتی ہے اور اس کے لئے پھر اور آپشن جو ہیں پیشن کو ہم ایڈوائز کر سر میں آپ کی موجودگی کا یہاں پہ فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال یہ ضرور کروں گا آپ سے کہ عام طور پہ یہ جو لوگوں کو شگر ہوتی ہے اس کی اصل میں کیا ہے اور دو تین ایسی چیزیں اگر وہ اپنی لائف سٹائل میں چینجز لے آئیں تو ان کو کبھی شگر نہیں ہوگی اور وہ اتنے زیادہ کامپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں تو ایک سب سے امپورٹن چیز ہے جو رول پلے کرتی دوسرا ایک اس کو عام لفظ میں جس طرح میٹابولک سنڈروم کا نام بھی دیتے مختلف بیماریاں ایک افیٹ کرتی باڈی کو سب سے امپورٹن جو ہے جیسے ایج بڑھتی ہے ان فیمبلی میں جس میں ٹائپ ٹو ڈائیویٹیز کی ہسٹری ہے تو جب یہ خاص 30 40 years کریں تو اس میں وہ کانشیس ہو جانا چاہیے ان کو ٹیسٹ کروائے دائیٹ کے حوالے سے کچھ چیز ہیں جو بیسکس اگر ہم بیسکس کو فالو کریں ن تو ہم کافی پرولم سے بیسکس کیا ہیں کہ آپ نے اپنی ایکسرسائز ڈیلی اپنی روٹین بنا لیں 30 منٹ نکال لیں 30 منٹ میں ضرور نہیں کہ اپنے 30 منٹ کرنی ہے اگر آپ 10 منٹ ہیں پندر منٹ کرنی اس ٹائم پھر 10 پندر منٹ نکال تو ایکسرسائز ڈیلی موسٹ آف ڈیلی آپ نے 30 to 40 منٹ ایکسرسائز کرنی ہے دوسرا یہ ہے جو ڈائیٹ ڈائیٹ کا بہت امپورٹن رول ہے ڈائیٹ میں ہماری کیا ہوتی زیادہ گوشت کھا لیا فاس فوڈ کا آج کل یہاں پہ بہت زیادہ ہے تو اگر میڈیٹرینین ڈائیٹ پہ آج سبزی زیادہ لیں پھل زیادہ لیں ٹھیک ہے فائبر ڈائیٹ زیادہ لیں کول ڈرنگ فاس فور ایکسیس میٹ یہ بیسک چیزیں اس کو آوائیڈ کرنے سمپل چیزیں کو بہت مشکل کام نہیں تیس رہی ہے کہ سٹریس ٹینشن سٹریس جو ہے ایفیکٹ کیونکہ آپ کی اگر سلیپ ڈسٹراب ہے پورا ہارمون جو چینج ہو جاتا آپ کی ایمینیٹی کم ہو جاتی اچھا سر نیند کی اگر ہم بات کریں تو یہ آٹھ گھنٹے کنٹینیو سلیپ ضروری ہے یا اگر کوئی شخص دوپہر میں ایک دو گھنٹے ہو جاتا یا آدھے گھنٹے ہو جاتا اس کے بعد رات کو پانچ گھنٹے یا ساڑھے چار گھنٹے سوتا ہے وہ بھی مناسب ہے سب سے ایڈیل تو یہ وہ کہتے ہیں نیند کا انتظار نہ کریں یا نیند آئیت تھکیوں تو پھر سویں گے اگر آپ نے ایک اپنا سسٹم ڈیویلپ کیا ہو ہے جس ٹائم پہ آپ نے سو نائے آرلی ٹو کریں کہ آپ کی باڈی ری وائٹلائز ہو جاتی ہے تو نیند کا دیفنیٹ ایک ریس پیریٹ جو بہت ضرور نہیں اگر آرٹ پھر گھنٹے نہیں بھی ملتے تو ایٹلیز فائیو سکس آورز سلیپ کا جو دیوریشن ہے سر کاسم علی شاہ صاحب کیا اپنے لیکچر سنے ہیں اور ان کی فاؤنڈیشن کا بھی کام ہے کئی پروجیکٹس ہیں ان کے کام کو اور ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جو کاسم علی شاہ صاحب ہے میں ان کا لیکچر بھی سنتا ہوں موٹیویشنل سپیچز ایک کچھ چیزیں ہوتی جو اثر کرتی اثر بات اس انسان کی کرتی ہے جو پریکٹیکلی خود اس پہ اپنے اوپر اپلائے کرتا ہے اور ایڈنٹیفائ کرتے کہ کیا کیا پراؤلم ہیں سوسائیٹی یا اپنے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اگر اپنے آپ کی کمزوری ہیں تو آپ کافی چیز ہیں جہاں تک کاسم علی شاہ آپ کی سپیچز کا ہے تو ہر جو ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے اس کو فوکس کر تو اس کو اڈریس کر دیں اور اس پھر جو سننے والا ہے اس کے اوپر واقعی اثار ہوتا ہے اور وہ پھر اپنے اوپر اپلائے کرتے چیزیں یہ کریں تو یہ ایک بہت بڑی سرویس جب آپ مائنڈ کسی کا چینج کر رہتے ہیں کسی انسان کا سر پاکستان میں یہ جو بھی آپ نے ٹریٹمنٹ کا ذکر کیا یہ اس وقت کہاں پہ ہو رہا ہے تاکہ ناظرین کو پتہ چلے اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ کہاں پہ اس وقت پوسیبل ہے اب یہ جو سرجری جو ہم نے پچھلے تین مہینے سے ہم سٹارٹ کیے 3.5 منز تو اس میں تقریباً ہم نے 52 کیسز کی ہیں جس کے پاس ہمارے پیشنٹ کا اس کے کانٹیکٹ نمبر بھی ہیں ان کے اڈریس بھی ہیں ان کا فالو اپ بھی ہے یہ آپریشن ہم شریف میڈیکل سیٹی ہسپیٹل میں کر رہے کیونکہ ایسی سرجری جو وہ ایک انسٹی چیوشن میں ہو سکتی ہے جہاں پہ آپ پیشنٹ کی پری آپ پیشنٹ کے درمیان پھر پوسٹ آپ کیا رہے یہ عام سرجری کی طرح نہیں اس کے لیے ساری ایک سیٹ اپ ہے تو بہت اچھا سیٹ اپ ہے وہ پہ یہ میڈیکیشن سے آپ ڈیٹ کرتے ہیں میڈیسن بھی ہیں اور ڈیفرنٹ ڈیوائس بھی ہیں دنیا بہت تیزی سے ٹرانزیشن ہو رہا ہے دنیا کا تو ہر انویشن ہو رہی ہیں جو کسی بھی چیز کے لیے ہر فیل میں ہیلتھ کی فیل میں ہماری امیجنیشن سے بھی بہت زیادہ ہے تو ہم وہاں پہ چیزیں لا رہے ہیں انسٹال کر دی ہیں کچھ کر دی ہیں کچھ ابھی جو کہ بیسٹ پوسیبل ٹریٹمنٹ آپشن دنیا کے کسی بھی کونے میں تو ہم وہاں پہ آفر کر رہے ہیں پھر تینک یو سو مچ ڈاکٹر محمد محسن گلانی صاحب شکریہ تشریف لائے ناظرین مجھے امید ہے کہ جو لوگ ایک سپیشل ٹریٹمنٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں شگر کے حوالے سے اور اپنی زندگی میں کون سی ایسی مائنر آپ چینجز اگر لے آئیں تو آپ شگر جیسی بیماری سے اور کئی اور بیماری سے بچ سکتے ہیں اس بارے میں اس انٹرویو میں بڑی خصوصی گفت ہوئی اپنا بہت خیال رکھے گا انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ اللہ حافظ